بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قربے قیامت کی دس بڑی علامات میں ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ قربے قیامت میں آنے والے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنہ سے ڈرائیا تھا دجال کے میں نے یہ بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے دجال سب سے پہلے خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ دجال کی اصل یہود سے ہوگی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا اس کا قد دراز اور ایک آنکھ کتنی موٹی ہوگی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھ نہ آتا ہو یا نہ آتا ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قہد پھیل جائے گا اس خوشک سالی کے سبب تمام جانور خلاق ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے اس وقت دجال مشرق کی سمت ایک اسبہان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اس گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کا فاصلہ تہہ کرے گا اور روح زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پیارہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ منورہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلے کے تین جٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے کافر اور منافق باغ نکلیں گے اور دجال کے ساتھ جاں ملیں گے اس روز مدینہ منورہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص پاک ہو جائے گا اس لئے اس دن کا نام یوم الخاص بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوئی تور پر بھی نہیں جا سکے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مختلف طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ دو نیرے ہوگی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ